موسیقی ایک پرائیوٹ پلائن سے جا رہا تھا اڑھان بڑھتے سماعی ایک بیانک توفان آ جاتی ہے جس وجہ سے مارکس خود پر اور اس بیمان پر کانٹرل ہو دیتا ہے اور وہ بیمان ایک ریموٹ جنگل علاقے میں کریش کر جاتا ہے جب اسے ہوش آتا ہے تو دیکھتا ہے وہ ایک بڑی اوروت کے گھر میں ہے جو اس کے زخموں کو کسی کالے جادو کی مدد سے ٹک کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن کہانی جب دیرے دیرے آگے بڑھتی ہے تو مارکس کے لیے اس گھر میں رہنا اور بھی زیادہ خطرنا کنے لگتا ہے اسے باتا چلتا ہے وہ اوروت فول نائٹ پر اسے سیکریوائز کرنے والی ہے اب اس سے پہلے مارکس کو وہاں سے بھاگنا ہوگا کیا وہ ایسا کر سکتا ہے جاننے کے لیے مووی ضرور دے گئے 5.5 کی ریٹنگ ہے اس مووی کے آئی ایم ڈی بی پار نمبر نائن دیت آف می دو آزار ڈیس مووی کے اندر ایک کاپول کی کہانی دکھائی یہی ہے جو ٹائلینڈ کے ایک کوس ٹائلینڈ پر بیکیشن کے لیے جاتا ہے کاپول نیل اور کرسٹین ہنگ آبا کے ساتھ جاگتے ہیں اور انہیں پیچھلی رات کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں رہتا انہیں ایک فوٹیج ملتی ہے نیل کی کیمرے پر جو بہت ہی ڈراؤنی ہے دیکھنے میں کیونکہ اس فوٹیج میں نیل کرسٹین کا مردار کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے اب وہاں سے انہیں نکلنے کے لیے چوبیس گھنٹے تک انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ بور چوبیس گھنٹے بعد ہی آئے گا اور آئیلینڈ پر توفان کا بھی خطرہ ہے ایسے سیچویشن میں نیل اور کرسٹین رات کی گھٹناو کو فیڑ سے بنانے کا پریاس کرتے ہیں اور میسٹری بلیک میڈک اور مردار کے جال میں فسنے لگتے ہیں اب کیا ہوتا ہے آگے جانے کے لیے آپ کو مووی دیکھنا پڑے گا 4.4 کی ریٹنگ ہے اس مووی کے آئی ایم ڈی بی پر نمبر ایٹ داروینز 2008 مووی کے اندر کچھ امریکان دوست ہوتے ہیں جو ایک بیکرشن کے لیے میکسی کو جاتے ہیں وہاں وہ ایک گائیڈ کو فالو کرتے ہوئے ایک ریمورٹ جنگل میں ایک آرکیولوجیکل ڈیپ کو دیکھنے جاتے ہیں وہاں جانے کے بعد وہ سارے بوری طرح سے اس جگہ پر فاس جاتے ہیں ان کو ایسا بیانک شاپ لگتا ہے کہ ان کے پورے شریر پر بائیرس فیلنے لگتی ہے وہاں کے پلانس دیرے دیرے ان کے شریر کو خانا شروع کر دیتا ہے وہ یہاں سے باگ بھی نہیں سکتے کیونکہ باہر لوکیلز بندگ لے کر کھڑے ہیں انہیں مارنے کے لیے کیا کوئی زندہ بچ پائیں گے جانے کے لیے آپ کو مووی دیکھنا پڑے گا 5.9 کی ریٹنگ ہے اس مووی کے آئی ایم ڈی بی پر نمبر 7 کیبن فیبر 2016 مووی کے اندر پانچ دوستوں کی کہانی دکھائی گی ہے جو ایک شورٹ ویکنڈ گیٹ آؤ پر جنگل میں ایک کیبن پر جاتے ہیں لیکن وہاں سٹے کرنے کے دوران بہت ہی جل سب کچھ ایک بلاڈی نائٹ میر میں بدل جاتی ہے کیونکہ وہ سارے ایک فلیش ہیٹنگ بائیرس کے کانٹریک میں آ جاتے ہیں جو ان کے شریر کو خانا شروع کر دیتا ہے مووی کی ریٹنگ صرف 3.7 ہے لیکن یہ مووی آپ کو سرپرائز کر سکتی ہے نمبر 6 مووی کے اندر ایک یونگ ویڈو کی کہانی دکھائی گی ہے جو اپنے ایبوسیف فادر کو مارنے کے ارادے سے اپنے سمال ٹاؤن میں لوٹی تھی ہے لیکن اسے باتا چلتا ہے کہ ایک دن پہلے ہی کسی نے اس کی حجتہ کر دیتی جیسے جیسے لڑکی اس کا جواب خوجنا شروع کر دیتی ہے اسے ایک پاری بارک براست کا پاتا چلتا ہے جو اس کی کلکنا سے بھی زیادہ خطرناک ہے کیا ہے سارا ماجرہ جانے کے لئے آپ کو مووی دیکھنا پڑے گا 4.9 کی ریٹنگ ہے اس مووی کے آئی ایم ڈی بی پار نمبر 5 اس مووی کے اندر ایک یونگ ویڈو کی کہانی دکھائی گی ہے جس کی پتی کے دیت کے بعد وہ شہر کو چھوڑنے کا فیصلہ کر دی ہے اور وہ ایک کا ریموٹ کے بین جو کی پیسیفک نورت ویس میں ہے وہ جانے کے لئے نکل پڑتی ہے لیکن بہت ہی جلد اسے پتا چل جاتا ہے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے وہ جہاں جہاں جاتی ہے وہ اسے سٹوک کرنے لگتا ہے بری سن اسے ریالائز ہو جاتا ہے وہ ایک کول بلاڈیٹ کھلا رہے کیونکہ وہ اسے پکر لیتا ہے اور اسے اپنی زندگی بچانے کے لئے بیانک لڑائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے آگے کی سٹوڈی آپ اس مووی کے اندر دیکھ سکتے ہیں 6.2 کی ریٹنگ ہے اس مووی کے آئی ایم ڈی بی پار نمبر 4 جائرائیڈ 2001 مووی کے اندر کچھ دوستوں کی کہانی دکھائی گئے جو ایک کروس کانٹی روڈ سے اپنے گل لوٹے رہے تھے سامان بریٹ کے دوران راستے میں ان کا سامنا ایک سائکوٹک ٹرکر سے ہوتا ہے اور وہ اس کے ساتھ پرینک کرنے کا فیصلہ گئتے ہیں لیکن انہیں یہ احساس بھی نہیں ہوتا یہ پرینک کتنا گلت ہونے والا ہے کیونکہ وہ سائکوٹک کلار بہت ہی جل ان کا پیجا کرنا شروع کر دیتا ہے اور ان کی روڈ ٹریپ ایک ڈراؤنی ٹان لے لیتی ہے جسے آپ اس مووی کے اندر دیکھ سکتے ہیں 6.6 کی ریٹنگ ہے اس مووی کے آئی ایم ڈی بی پار نمبر 3 The High Chikar 2007 مووی کے اندر ایک کالج کپول ہیلسی اور گریس کی کہانی دکھائی گئے جو ایک رہینی نائٹ پر میکسی کو کے ایک ڈیزارٹ علاقے سے جا رہے تھے راستے میں انہیں ایک ہائی چکار ملتا ہے جس کو وہ رائٹ دیتے ہیں کار کے اندر وہ ہائی چکار انہیں ڈرانے کی کوشش کرتا ہے چاکو سے اور انہیں پاتا چل جاتا ہے کہ یہ ایک سائگو بات ہے وہ اسے کار سے باہر فکنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن اس کے بعد سے سب کچھ ایک نائٹ مر میں بدل جاتی ہے جو وہ کلیر ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے اور جو بھی اس کے راستے میں آتا ہے وہ ان کا خون کرتے جاتا ہے اب لاسٹر کیا ہوتا ہے کیا وہ کپول خود کو بچانے میں کامیاب ہو پائیں گے جاننے کے لئے آپ کو مووی دیکھنا پڑے گا 5.6 کی ریٹنگ کے اس مووی کے آئی ایم ڈی بھی پر نمبر 2 ران 2020 مووی کے اندر ایک ٹینیجر لیکی کلوی کی کہانی دی گئی گی ہے جو ہوئل چیاری یوز کرتی ہے اور اپنے ماں کے دوارا گھر پر ہی اسے پڑھائی جاتی ہے لیکن اس کے ماں کے سٹینج بیہیور پر کسی کو دیان نہیں جاتا ہے اور جب کلوی کچھ پائی بیٹ پیپرز کی جانچ کرنا شروع کر دیتی ہے اسے اپنے ماں کے بارے میں بہت بیانک چیزوں کا پتہ چلتا ہے اور وہ اپنے ماں سے بھاگنے کا ایٹم کرتی ہے کیا ہے مشٹری جاننے کے لئے مووی ضرور دیکھے 6.7 کی ریٹنگ کے اس مووی کے آئی ایم ڈی بھی پر نمبر 1 انسیڈیاس گا ریڈ ڈور 2030 سکانے کی شروعات ہوتی ہے جو اپنے بیٹے ڈیلٹون کو سکول ڈراب کرنے جاتا ہے لیکن ڈیلٹون کی کولیج ڈریم بہت ہی جلد ایک لیبنگ نائٹ میر میں بدل جاتی ہے جب اسے ایک ریڈ ڈور ملتا ہے اور ان کی پاسٹ کا ڈیمون فیڈ سے ان کا شکار کرنے کے لئے آ جاتا ہے اب ان دونوں کو اسے ڈیمون سے خود کو بچانا ہے اور ایسا کرنے کے لئے وہ کیا کرتے ہیں جاننے کے لئے آپ کو موووی دیکھنا پڑے گا 5.5 کی ریڈنگ ہے اس موووی کے آئی ایم ڈی بھی بھار تو یہا تھا آج کا مہاں ٹاپ ٹین ہورو مووویز کے لیسٹ تو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کمنٹ کر دینا اور آنے والی ایسی ایمیزنگ مووویز کے لیسٹ کے لئے آپ اس چینل کا سبسرائب کر لینا میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ہی بھے گوڈ دے